بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چلی کباب جس کے لئے میں نے لیا ایک کلو بون لیس چکن دو میڈیم پیاز یہ سبز میرچیں یہ بڑی والی میں یوز کرتی ہوں یہ زیادہ کڑوی نہیں ہوتی اور یہ تھوڑا سا لسن اور تھوڑا سا ادھرک یہ ساری چیزیں اب میں چاپر میں ڈال گئے چاپ کروں گی تو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جوڑی یہ پیاز جو میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا ہے اس کا اچھے سے پانی میں نے نکال دیا ہے تین ٹیبل سپون سلخہ دنیا دو ٹیبل سپون سرح مرچ پورڈر ون اینڈ ہافٹی سپون ون اینڈ ہافٹی سپون نمک ٹی سپون میں نے یہ گرم سالہ ڈال ہے اور یہ ہافٹی سپون میں نے جوائن ڈال لیا اور ہافٹی سپون میں نے کالی میرچ ڈال لیا تھوڑا سا میں نے پیپلی پورڈر لیا اور تھوڑا سا میں نے کباب چینی پورڈر لیا یہ ایک ٹیبل سپون میں نے گی لیا جو میں اس میں ایڈ کروں گی یہ سارے مسالیں میں نے چاپ کر دیئے ہیں اب اس میں میں پیاز ڈال کے اور چکن ڈال کے سارا چاپ کر دیئے ہیں کہ میں نے اس کو چاپ کر لیا اب آدھا گھنٹہ میں اس کو فریج میں رکھوں گی پھر میں اس کے کباب بناوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چلی چکن کباب میں بنانے لگی ہوں یہ میں نے فریج میں رکھا تو سارا میٹیریل چاپ کر کے تو اب اچھے سے یہ تھنڈا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی سارے کباب میں نے بنا کر رکھ لیا گریل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں کباب بنو ہے اب میں انتیز پاپ چین چیک دیکھ لیے چ strategی چیک دیکھیں کباب چین 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 جتنی بار کباب ڈالنے ہیں اس سے کرلیں اس کو اچھے سے ساک کر لینا اگر ساک نہیں کرو گے تو دیتری دوہ جب ڈالو گے تو وہ اوپر سے ایسے لگیں گے جلدی جلدی جیسے پاک گے گے کالے ہو جائیں گے اندر سے کچھریں گے تو اس کو اچھے سے ساک کروں یہ دیکھیں اب میں ان کو اس طرح ڈالوں گی پیاز کو یہ میں نے کاٹ کر رکھے ہوئے تھے اب اس کے اوپر میں سارے ایک بات رکھوں گی سارے کباب ڈالوں گے یہ سارے کباب ڈالوں گے اندر سے کباب ڈالوں گے اگر آپ چلی ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو اس کو ایسے نکال سکتے ہیں یہ آپ چلی لگ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیٰ یہ دیکھیں اندر تک یہ اچھے سے پک گئے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اب بھی بنانا بہت مزے کے بنتے ہیں سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا تینک یو پر واشنگ اللہ حافظ